نمسکار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تچولی خبروں کی کریں گے شروعات مدھی پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ جوہان چناؤ پرچوار کے رن میں کودے ہوئے ہیں اور پوری طاقت سے پرچوار پارٹی کے لیے کر رہے ہیں آج سکیم شیورا سنگھ جوہان منڈلا زیلے میں تھے اور انہوں نے منڈلا سے پردیشی سمپتیا اوئی کے سمرتھن میں گرام اندری میں چناؤی سبحر کو سمبود ہت کیا انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو دھنتی رسپ کے پروکی شبگاہ منہ دیئیں اس کے بعد انہوں نے کونگرس کو نشوانے پر لیا اور کہا کہ راحل بابا مدھی پردیش آئی یہ چھیننے والے لوگ ہیں لبھام نوادے کریں گے یہ دوہرے چورتر والے لوگ ہیں یہ چھیننے والے لوگ ہیں ابھی روحاؤں نے بادے کر کے آئیں گے راحل بابا حجمت اپدیش آئے ہو تم تو دوہرے چرتر والے ہو تم نے کہا کسانوں کا کرجم آپ کریں گے کسانوں کو تم نے ڈیفائیدر بنا دیا تم نے کہا اوڈھوپتیوں کو دلی میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں اور یہاں اوڈھوپتی سیٹ کملنات کو سی ایم کا فیس تم نے بنا دیا اور چلیے بڑھتے آنگے نیوزیٹین سے باتچیت میں ایک اندری منتری جہوتی رادیت سندھیا نے کہا ہے کہ کونگرس نے اکھلیش یادب کو دھوکا نہیں دیا بلکہ انہیں بزت کیا ہے کونگرس نے اکھلیش جی کی ساتھ دھوکا نہیں کیا کونگرس نے اکھلیش جی کو بیزت کیا کہ اندرہ میں انڈیگرن بدن کہتے ہیں پردیش میں پانچ چھ سیٹ پر بھی سہمتی نہیں جتا سکتے الگ بات ہے راجنیتی میں سہمتی ہے بنتی ہے نئی بنتی ہے اور جب پوچھا جائے کونگرس کے ورش نہیں تھا کمال ناچی سے اکھلیش جی کے دوارہ کمال ناچی کہتے ہیں اکھلیش بکھلیش کی بات مت کرو کھنڈوا سلے میں پردیش کے پور وسیم نے ایک کے بعد ایک تین چنہوی سبھاؤں کو سمبودھت کیا دوران انہوں نے بی جی پی پر جمکر نشانہ سادھا کمال ناچھ نے کہا کہ یہاں پہ 33 سال کا اتحاد سے بدلے گا بے روزگاری کو لے کر بھی انہوں نے حملہ پول کھنڈوا میں 33 سال کونڈا بیٹ پر رہی ہے صحیح بیٹ پر اور آپ سب گواہ ہیں آپ سب گواہ ہیں کہ یہ کھنڈوا تھا کیا حال ہے ہم تو چھنڈوا سے آتا ہوں اور وہاں کی تلنا کریے اور کھنڈوا کی تلنا کریے کھنڈوا اتنی بری جنے ہیں چھنڈوا تو کھنڈوا سے چھوٹا ہے پر کھنڈوا اگر آپ میں سے کبھی کوئی چھنڈوا گئے ہیں آپ نے دیکھا کیا ہمتر ہے اب مجھے کھنڈوا تو بھی چھنڈوا بنانا ہے ادھر بی جی پی کے راشتری مہنسل کھلاش پی جیور کے آگر مالوا کے دورے پر تھے انہوں نے کانگریس اور گاندھی پریوار پر جمکر نشانہ سادھا کہا کہ پریانکہ رام بھگوان کو تیرہ ورش و بنواز کی بات کرتی ہیں انہوں نے نا گیتہ پڑھی ہے نا رمائن ایسے لوگوں کو دیش شلانے کا حق نہیں ہے دیکھئے پریانکہ جی کو گلتی نہیں ہے نا نا کبھی رمائن پڑھی ہے نا گیتہ سنی ان کو جو ان کے سکرپ ٹائٹر لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ دیتی ہے اور اسکرپ ٹائٹر نے تیرہ سال لکھا کی چہودہ سال لکھا وہ اسکرپ ٹائٹر جانے پر کیا ہے اس پرکار کے نیتہ اس دیش کا کبھی بھی نیتہ تو نہیں کر سکتے اور اس لئے پریانکہ جی کا تیرہ سال بولا چہودہ سال بولا دس سال بھی بول سکتے ہیں وہ جنہوں نے کبھی رام کے بارے میں جانکاری نہیں جن کی سرکار نے جن کی پارٹی نے رام کو کالپنک کہا حلف نامہ دیا ہے کوڑ کے اندر پچیس پچیس وقیلوں کے ساتھ کہ رام کبھی جن میں ہی نہیں ہنمان جی کبھی ہوئے ہی نہیں اور اس لئے رام جن بھومی پہ رام مندل نہیں بڑھنا چاہیے یہ تو رام مندل کا بیروت کرنے والے لوگ ہیں سیدھی پیشاپ کانڈ کے ماملے میں سیدھی کے ویدھائک کدھار ناتھ شکل نے بڑا خلاصہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ماملہ سانسد ریتی پاٹھک کی اور سے کوٹ رچت تھا کدھار ناتھ شکل نے کہا کہ دلی میں رہنے کا فائدہ اٹھا کر سانسد ریتی پاٹھک نے نیشنل میڈیا میں اسے اچھلوایا ان کا یہ بھی آرورپ ہے کہ سیدھی میں لوگوں کو ویدھان سبھا ٹکٹ کا لالچ دیا گیا اور دو سال پرانہ ویڈیو بائرل کر پھائے گیا ریتی پاٹھک نے دلی میں بیٹھ کر جھوٹ کا پیچار کیا اور نیتاؤں کو گمراہ کر میرا ٹکٹ کٹوایا کہ دار ناتھ شکل کا کہنا ہے ویدھائک نے پیشاپ کانڈ کو سادھارن گھٹنا کرم بھی بتا کیا ریتی پاٹھک دوارہ پوٹ رجیت تھا دلی میں رہنے کا فائدہ اٹھا کر کے دلی کے لوگوں سے سمپر کر کے سیری میں لوگوں کو ویدھان صبح کا ٹکٹ کا لالچ دے کر کے لوگوں کو لگایا کہ ہم آپ کو ویدھان صبح کا ٹکٹ دلائے گے تو لوگوں نے ویدھان صبح کے ٹکٹ میں سارے معاملے کو بگاڑا اور سارے معاملے کو بگاڑ کر کے کہیں کا يٹ کہیں کا روڑا بھانو دینیا کنو دوا جوڑا اور یہ سب جوڑ کر کے انہوں نے اپنے دللی سمپرکوں کا اپیوب کر کے اس کو دوس پرچاریت کیا جس معاملے میں سچائی اپنے آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کوئی بھی آج میں اس بات کا مشواس ماننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن اس سمیں پورے راشتری میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے ایک مسالہ اپنیت کریا اور پولت پورے دیز میں ایک دھندش آ گیا اس کے پیچھے سارا سڑیانتر شریفتی کی پورو سیم دکھو جے سنگھ نے ادھیکاریوں کو پھر سے دھمکی دی ہے گوالیر کے گروہی میں جن سبحہ کو سمبودہت کرتے ہوئے دکھو جے سنگھ نے کہہ دیا کہ ادھیکاری بی جے پی کا ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں جو ادھیکاری بی جے پی کا ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں پردیش میں کانگریس کی سرکار بننے جارے ہیں کرمچاری اور ادھیکاری اس بات کو سمجھیں کہ اگر انہیں اپنے کام کا تریقہ انہوں نے نہیں بدلا انہیں بجانے کے لئے شیورا سنگھ چوہان اور نروت مشرن ہی آنے والے دکھو جے سنگھ نے پرشاہ سنگھ پر بی جو پی کے کارے کرتا کی طرح کام کرنے کا ایجنٹ بن کر رکھا ہے میں ابھی بسائی سے آرہا ہوں دھتیا کا تو بھرا پشاہ سنگھ لگتا ہے کہ وہ بھارتی حلسہ پاری کا کارے کرتا ہوں تو سرکار تو ہماری پھل ہوئی ہے لیکن وہ سارے کامیچاری یا ذکاری اس بات کو سمجھ لیں اگر وہاں نے اپنا کام کرنے کا تریقہ نہیں بدلا تو یہ کوئی بچانے والا کوئی نروت کا مشرن ہے ویدان صفحہ کے مطدان کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آتی جاری ہے ویسے ویسے تمام بڑے نیتا چنانوی جن صفحہ کے ذریعے مطداتوں کو لبانے اور سادھنے کی کوشش میں ہے اور اسی بیچ سیدھی کی چرہت ویدان صفحہ سیٹ سے عام آدمی پارٹی کے پتیاشی کے بگڑے بول سامنے آئے وائرل ویڈیو میں وہ بی جی پی کے چھاتی پر لات دے کر پھاڑنے کی دھمکی دے رہے موسیقی موسیقی نسے کی چپیٹ میں جا رہا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہی چرہت نگر پنچائت کے چناؤں میں بیدھائک بولتا ہے کہ میرے ماتیں چل رہا ہے کوریکس کا دندہ اس طرح کے ویکتی اور کچھ بھی سماج میں اور پٹائنگ بولیں گے ان کی اتنی ضرورت ہوگی کسی کی حمد ہے کہ مجھے لڑائیں میں جنتہ کے لیے لڑ رہا ہوں اور جنتہ مجھے لڑا رہی ہے میرے یوہ ساتھی مجھے لڑا رہے ہیں جہاں تک چرہت چھت کی بات کرو تو اور امیدواروں کی لڑائی ہے دوسرے تیسرے چوتھے ستھان کے لیے اور اس کے علاوہ میں کیا کریں دوسرے تیسرے کے لیے جو ہوں چاہے بھاجپا ہو چاہے جھاڑو ہو جہاں دلی میں سب ہی پارٹیوں کا دل ہے وہاں سے صفائی ہوئی کو بارہ سال ہوگا ہے پنجاب میں سب کا پیٹ برنے والا پورے ہندو تہن کا پیٹ برنے والا پنجاب اس میں اب عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے ایسے ہی اب مدیہ پردیش کی باری ہے مدیہ پردیش میں ایسا جاڑو فرے گا ان دونوں پارٹیوں والے دیکھتے ہی رہ جائیں بی جے پی کے سٹار پیچارک اور بی جے پی پردیاشی کلاج ویجیبرگی شاجہ پور کے مقصی پہنچے ہوئے تھے انہوں نے بی جے پی پردیاشی آرون بھیمامت کے سمرتن میں روچوں کیا اس دوران ویجیبرگی نے دعویٰ کیا کہ پردیش میں بی جے پی 160 سے زیادہ سیٹ لے کر آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس اس بار بہت پیچھے رہ جائے گی کانگریس پر جمکہ نشانہ ساتھا سیدھی والے اور چمبل گناہ اور پورے مالوہ اور نیمان میں دعوی سے گناہ 160 چیٹ آ رہے ہی بھارتی اندہ پارٹی کے اور بھارتی اندہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے ایم پی کے چناؤں پرچار کے رن میں دگجھت جھترے ہوئے ہیں سباب رمک اکھلیش یادہو بھی اسی دھی کے دھونی جن سبھا کو سمبود کرنے کے لیے پہنچے لیکن بینا سبھا کی اکھلیش کو واپس لوٹنا پڑ گیا جوانکاری کے مطابق سبھائز دل پر پرتیاشی کی اور سے کوئی بیوستہ نہیں تھی اس کی وجہ سے اکھلیش یادہو ہیلی پیٹ سے ہی نیتاؤں سے باتشویت کر واپس لوٹ ہیں اس دوران انہوں نے کانگریس پر نشانہ بھی زیادہ اس بات کہ پہلے سے زیادہ جن سیٹوں پر چناؤں لڑ رہے ہیں بوٹ بھی ملے گا اور سماجدی پارٹی کی سیٹیں بھی بڑھیں گے اگر آپ کی سرکار آتی ہے گریب ہوگا ہے گریب ہوگا ہے بنیادی سوال یہی ہے کہ سبھائی دل آج کل ایک بھاشہ بولنے ہیں کہ جاتی جنڑنا ہو کانگریس پارٹی جس نے آزادی کے بعد جاتی جنڑنا روکھی اور پشلی بار کا مجھے یاد ہے جس سمیں لوگ سوا میں نیتا جی شرد یادب جی آدھرنی لالو پرساد یادب جی اور دچھڑ کے سبھی نیتاؤں نے یہ مانگ کی تھی کہ جاتی جنڑنا ہو لیکن کانگریس پارٹی نے جاتی جنڑنا نہیں کی آج وہی دل یہ کہہ رہا ہے کہ سماجے کے نیائے اور سماج کا ایکسرے ہونا چھیئے کتنا بڑا چمتکار ہوا ہے کہ جس پارٹی نے کبھی جاتی جنڑنا نہیں کی روکنے کا کام کیا تھا نائنین تھرٹی ون کے بعد اور بڑھتے آگے مدی پردیش میں مدی پردیش میں مدی پرچوار کے رن میں اتر پردیش کے اوپر مکھے منتری کیشو پرساد موری بھی اترے ہوئے ہیں وہ لگاتا تین دن سے سبھائیں کر رہے ہیں انہوں نے ٹکمگڑ کے بڑا گاؤں میں چنانوی سبھا کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی خود دچوروں کی پارٹی ہے چوری بھی کرتی ہے سینہ جوری کرتی ہے رشتہ چار کی اممہ کانگریس کو بتا دیا خندوا کی ماندھاتا سے ویدھائک اور بی جی پی پرتیاشوی ناراین پٹیل کی مشکلیں برس وقتی ہیں ویدھائک کے بیٹی پر امکارشور نگر پریشوت کی سی ایم او نے گمبھیر آروپ لگائے ہیں اس کی شکایت زلہ نیروچ و ندھیکاری سے کر دی گئی ہے شکایت میں ایسا یوگ نہ کرنے پر تبادلہ تک کرانے کی دھمکی دینے کی بات کہی گئی ہے زلہ نیروچ و ندھیکاری نے ریٹرننگ آفیسر سے ریپورٹ مانگی ہے کانگریس اسمودے کو لے کر بی جی پی پر آخرمک ہے بھگوان رام کے نام میں اتنی شکتی ہے کہ پتھر بھی پانی پر تیر کہتے ہیں انہی رام کا نام لے کر جنتہ کے ووٹ بھی مل جائیں اسی آس میں بی جی پی پرتیاشی رام کا نام جھپنے لگے ہیں پرحانپور کے شہپور نگر میں بی جی پی پرتیاشی اور چنان چٹنیس نے چنانوی سبھا میں کارکرتاؤں کو یودھیا کے بھگوان رام کے درشن کروانے کا وعدہ کیا ہے لیکن چٹنیس بھگوان رام کے درشن کارکرتاؤں کو تب ہی کرائیں گی جب کارکرتاؤں انہیں اسی پرتیشت ووٹ دلائیں گے کیا کہہ رہی ہیں سنین سبھا درشن کے موقع پر جوان پوری دنیا کچھ نہ کچھ خریداری کر رہی ہے تو وہیں ایم پی کے سی ایم شیورات سنگھ ایم سوزن کروانے کا وعدہ کیا ہے شوہان بھوپال کے اتر مدی ویدھان سبا پہنچ گئے انہوں نے لادلی بہناؤں کے ساتھ خریداری کی جن سمپرک کارکرم بھی ان کا یہاں پہ دیکھئے ہمیں پڑھنا ہے لکھنا ہے کیریئر بنانا ہے دوسرے کام کرنا ہے کیوں ہم جلدی ساتھ ہی کریں تو آپ نے یہ سرٹ کیوں ڈال دوال میں اپنی لادلی بہناؤں سے کہنا چاہتا ہوں اب یہ سرٹ میں ہٹا رہا ہوں 11 سال کی ہوتے ہی ہر بیٹی کے کھاتے میں پیسہ جائے گا پورٹل کھول کے دیکھوں پڑھیں گی لکھیں گی آگے پڑھیں گی میری بیٹیاں ان کو بھی تو ان کے آکاس میں پھر گتی کی اڑان کیریئر کی اڑان بھرنے دیں پڑھائی لکھائیں بھی پیسہ کام آ جائے گا میری بیٹیوں سے اور ہم سب کے جھوڑ دوں گا یہ سوچ کے دکھی آئے میری بہناؤں انوپر زلے کے راجنگر میں ایک بائیک کے اندر اجگر کا بچہ ملنے سے خلق کب بچ گیا اجگر کے بچوں کو دیکھ بائیک کا مالک دہشت میں آ گیا اجگر کے بچوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی سوپیروں کو بولایا گیا ایک گھنٹے کڑی مشقت کے بعد اسے بائیک سے باہر نکال آ گیا دیکھئے سکتا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹ اسے بریک کا ہو چلا جلد لٹو